امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سب سے ایک التجاہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک نوجوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے مدینہ منورہ میں ایک عابد زاہد نوجوان رہتا تھا اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا اکثر مسجد میں ہی رہتا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین کی زبان سے تازہ تازہ احدیث کی سمات نصیب ہو اس کا ایک بڑا باپ تھا جب یہ نوجوان عشق کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بڑے باپ کے پاس چلا جاتا راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت اس کو بار بار بہکانے لگی حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا گی جس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ نوجوان فوراں بے ہوش ہو کر گر گیا اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا نوجوان اسی حالت میں بے ہوش رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اس نوجوان نے سارا واقعہ کیا سنایا باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے تو نے کون سی آیت پڑی تھی اس نے وہ آیت پڑی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا جب گھر کے تمام افراد اور آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس نوجوان کو ہلایا تو دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو وہ اس نوجوان کے والد کے پاس آئے تازیت کی اور پھر اس نوجوان کی خبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا کہ اے فلان جس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو باغ ہیں اس نوجوان نے خبر سے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہو مجھے میرے رب نے جنت میں وہ دو باغ دے دیئے ہیں یہ الفاظ اس نوجوان نے دو مرتبہ دہرائے اللہ تعالی ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اس امید کے ساتھ کے اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاصر ہوں گا تب تک اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نحکیبان وعلیکم السلام